پشاور کے روایتی ماحول میں پرورش پانے والی اکسا یوں تو کرتی ہے ملازمت ہواوں میں اڑنے والی مگر نام پیدا کر گئی کھیلوں میں انیس سالہ اکسا نے جوڈوں میں بلیک پیلٹ حاصل کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا کہتی ہیں ابتدا میں لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا مجھے کافی شروع میں ٹف لگا لیکن ایکسولی میں لوگ کو یہ دکھانا چاہی تھی کہ اگر ایک لڑکی نازک ہے تو وہ سخت بھی ہو سکتی اگر سخت ہے تو وہ نازک بھی ہو سکتی کیونکہ زیادہ تر فیملیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی اس طرح کے گیمز کھیلے گی یہ کرے گی تو وہ پھر اس طرح نہیں بن سکتی یعنی اس طرح فیلز میں نہیں آ سکتی پیشے کے لحاظ سے ائر ہوسٹس پشاور کی رہائشی اکسا وسائل اور سہولیات کی کمی کے باوجود آج جونئر چیمپئن اور دس گولڈ میڈل حاصل کرنے والی خیبر پختنخواہ کی پہلی خاتون ہے اکسا کی اس کامیابی پر اس کے والدین بھی خوش نظر آتے ہیں کہتے ہیں بیٹی نے ان کا سر فخر سے انچا کر دیا ہے مجھے میری بیٹی پر بہت فخر ہے اور یہ بہت محنت کرتی ہے میرے خواہش ہے کہ یہ اور بھی آگے جے وہ ترقی کرے ہمارا ملک کا نام روشن کرے اکسا کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہ لڑکیوں کے لیے ایک الگ جوڈو کلپ کھولنا چاہتی ہیں جہاں صرف لڑکیاں ٹریننگ حاصل کر سکیں خیبر پختنخواہ میں اکسا کا جونئر چیمپئن کے ساتھ ساتھ بلیک بیلٹ ہونا نہ صرف پاکستان کا اعزاز ہے بلکہ دوسری لڑکیوں کے لیے بھی مشہ لے رہا ہے کیمرمین محمد عارف کے ساتھ سینت خان بیش آور اپتک